اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وحوازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اللہ فی ایام معدودات ومن تعجلا فی یومین فلا اسمع علیه ومن تاخر فلا اسمع علیه لمن اتقا واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم تیسری آیات تیسری آیت آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں سات آیات میں سے جو سورہ مبارک بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی آیت نمبر دوسو تین ہے جس میں شادی علائی ہوگا آیا اور گنتی کہ ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں اور کچھ دیر زیادہ ٹھائے تو بھی کوئی گناہ نہیں یہ اُس شخص کے لئے ہے جس نے پرہیس کیا ہے اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے ایامِ مادودات سے مراد ایامِ تشریخ ہے یعنی زلحجہ کی گیارہ بارہوں تیرہ تارے ان ایامِ حاجی کو مینہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے اور احادیث کے مطابق پندرہ نمازوں کے بعد درجِ زل اسکار کا ورک کیا جاتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد اللہ ہو اکبر علامہ حدانہ اللہ ہو اکبر علامہ رضاقنا من بحیمت الانعام یہ اصول کافی کہ جل دو صفحہ پانچ سو سولہ پر ہے اگر کوئی حاجی تین دن کی بجائے دو دن کھہ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تین دن پورے کرے تو بھی بہتر ہے احادیث کے گوش سے منا میں صرف دو دن ٹھہرنا وہ شخص کے لیے کافی ہے جس نے حج میں کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو لیکن اگر وہ کسی خلاف ورزی کا مرتقب ہوا ہے تو اسے پورے تین دن منا میں ٹھہرنا ہوگا چنانچہ لیمانک تقا کا یہی مفہوم لیا گیا ہے مرویہ کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَا هُنَنْ تَقْتَغُ فَضْلَ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَتَوْ وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَتَوْ وَقِنَا عَضَى بَنَّا کے بارے میں فرمایا کہ حسنتوں سے آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور جنت جبکہ دنیا میں اچھی مریشت اور اچھا اخلاق مراد ہے واللہ سریع الحساب کے بارے میں حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ مخلوق کا حساب ایک ساتھ چکائے گا جس طرح سب کو ایک ساتھ روزی عطا فرماتا ہے ایک موضوع ہے کہ عیلچی اور قاسد کے سکتے ہیں حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے نجو البلاغہ میں حکمت نمبر تین سو ایک میں کہ تمہارا عیلچی تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے اور تمہارا خط کامیاب انداز میں تمہاری بات بتا سکتا ہے غرر الحکم میں حضرت علیہ السلام کا اشاد ہے کہ تمہارا قاسد تمہاری عقل کا ترجمان ہے اور بردباری کا مظاہرہ تمہارے حلم کی دلیل ہے مزید فرما ہے کہ تمہارا قاسد تمہاری عقل کا میزان اور قلم کامیاب انداز میں تمہارا ترجمان ہے مزید مولا کا فرمان ہے غرر الحکم میں کہ قاسد کی عقل اور عذاب سے اس کے بھیجنے والے کی عقل پر استعدلال کیا جا سکتا ہے کنزل امال کی حدیث نمبر چودہ ہزار نو سو ستائیس اور چودہ ہزار نو سو اٹھائیس یہ ہے کہ جب تم میری طرف کوئی عیلچی روانہ کرو تو خوبصورت اور خوش نام کو روانہ کرو تنبیح الخواتر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی حدیث اسی انداز سے ہے کہ اس کتاب میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے لیکن بہرحال انداز یہی ہے بتانا یہ ہے کہ انسان جب اپنا نمائندہ کسی کو بنا کر بھیجے تو وہ بہترین ہو ہر لحاظ سے جیسے حضرت مسلم ابن عقیل کو صفی بنا کر امام حسین علیہ السلام نے کوپا میں بھیجا تھا جو معصوم نہیں تھے غیر معصوم تھے آتھ کے لوگ یہ تراز کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر معصوم کو نائب امام کیسے مان لیں تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جیسے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا امام حسین علیہ السلام تھے جو غیر معصوم تھے اور ان کو ماننا فرض تھا کوفے والوں کو تو کوفے والوں نے نہیں مانا آپ بھی نہیں مانتے تو آپ جانے آپ کا خدا جانے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ